دیکھیں جب آپ پرفارم کر رہے تو کسی بھی سٹیج پر پرفارم کر رہے ہوتے ہو تو اس لیے کہ آپ کی پرفارمس کو ریگارڈ ضرور دیا جاتا ہے تو الحمدللہ جب پرفارم کر رہا تھا جتنا ایک آئیڈیا تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو سیریز ہوگی اگر بندیش کی ٹیم آتی ہے تو اس میں اپنا نام آ سکتا ہے میرا آرے سر پنڈی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ٹیپ بول کرکٹ میں کافی نام کو معا چکے ہیں تائری پنڈی کے ساتھ اور تمور مرزا کے ساتھ اور شباز کالیا کے ساتھ اب جو ہے وہ ٹیپ بول سے جب کنورٹ ہوئے تو لاہور کلندر کے جب فائنل تھا تو اس وقت پہ رہے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کتنے پور امید ہیں پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے تو آپ کا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی کی بڑھتی ہے باقی میں اپنا کمبیک کروں گا اور پاکستان میں آنگا کتنی خوشی ہو رہی ہے ٹیپ بول سے ہارڈ بول میں کنورٹ ہوتے ہوئے اور پاکستان کا جزتار ہے آپ کے سینے پر لگا دیکھیں جب میں ٹیپ بول کھلتا تھا ظاہری باتیں کہ ٹیپ بول میں میں پروفیشنل کرکٹ کھیلی ہے میں نے پاکستان کے اندر باٹ جب میں ٹرائلز کے بعد سیلیکٹ ہوا تھا تو میں نے ٹیپ بول ٹیم چھوڑ چکا تھا تو ابیسلی دو سال ہو چکے ہیں ہارڈ بول کرکٹ میں ہوں اچھی کرکٹ کھیل رہا تھا اور ظاہری بات ہے کہ اچھ کرکٹ کھیلتے کھلتے آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے آگے فیچر میں بھی اچھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں گا ہاریس عموما جو بھی نئے لڑکے چیمپس ٹروفی 2017 کے بعد پاکستان نے ٹیم میں آئے وہ ٹیم میں آتے جاتے رہے ہیں جو بھی مرکاتا ہے دوسرے میچ میں ڈراؤ ہوتا ہے ہاریس کس فیم آف مائنڈ سے اپنی کرکٹ کا آغاز کرنے جا رہا ہے پرسیل سال دیکھیں آپ اگر کرکٹ میں اگر پاکستان ٹیم میں جب آتے ہو تو ابیسلی ایک بندے کا ٹیرگیٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو ایک لانگ ٹرم کے لیے سرف کریں اور جتنا اچھا پاکستان کے لیے ایک نام بنائیں اس کے لیے پاکستان اپنے نام بنائیں ساتھ اپنی کنٹری کا نام بنائیں تو انشاءاللہ اپنی فوکس یہی ہے کہ تینوں فور میرے پاکستان کو ریپیزنٹ کرو ٹیم ٹیم ٹی سے سٹارٹ ملا ہے الحمدللہ اب انشاءاللہ آگے بھی ونڈے میں چانس ملا ہے ٹیسٹ کو چانس ملتا ہے تو انشاءاللہ اپنی کنٹری کے لیے مارس تھوڑکنیں تیز ہوئی ہیں کیونکہ آپ دو لیگز کے اندر پر اچھے لیگز کھل چکی ہو دیکھیں جہری بات ہے ایک لیگز کھیلنا اور کنٹری کے لیے کھیلنا ایک دونوں ڈیفرنٹ چیز ہیں اور ایک کنٹری کے لیے آپ کی اور ڈیفرنٹ مائنڈز آپ جہری بات ہے جب گرونڈ میں ہوتے ہو اپنا کراؤڈ ہے جس طرح بھی ہماری ہوم سیریز ہے تو اس میں جب اپنا کراؤڈ ہوگا تو ایک انسان کو اپنا گوش اپ ملتا ہے کہ سارا اپنا کراؤڈ ہے نہ کہ پریشر لوں اس چیز کو ایک اس کو پوزیٹیو ٹنگ میں جا کے اچھا پر فارم کرو ہماری سے تین کے پیجربہ کار بولرز ہیں وہاں اور آمیر نہیں ہیں اور دیکھو ینگ ہے آپ موسا ماز بات تو ایک ایڈل پریشرز نہیں ہیں ایڈل آپ کے اوپر کے سیٹ کو بولی کو لے کے چلنا ہے ماز بولنے کے سارا پریشر آپ کو بری ہو نہیں نہیں جس طرح بھی موسا اور سنین کی تو میں حال سے دوسری تیسری سیریز ہے تو وہ بھی ایک زہری بات ہے کہ ان کو بھی ایک آئی ڈی ہو چکا ہے کہ میں ہوا خیل رہا لے اور ہرام آنت کو پاکشانگ میں سو پاک ، اور تم پکچک حصہ بن رہے ہو پکچک پراؤڈ کے سامنے اب اللہ دیش کے خلاف سیریز جو ہے اس پہ آپ کا حدف کیا ہوگا دیکھیں ہوم سیریز ہے اور میرے لیے پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اپنی ہوم سیریز میں میرا ڈیبیو ہوگا تو انشاءاللہ آپ یہ سیریز کو کوشش کریں گے جیتیں گے اور جتنا اپنا دہری بات ایک ٹارگیٹ ہے بنایا کہ اس کو اپنا بیسٹ آف سیریز کا بولر بنوں ایک چانس مل ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہنڈر پرسنٹ دوں گا دیسٹ انڈیجی سے پرفارم کرتا ہوا آ رہا تو انشاءاللہ آپ یہ ہی پرفارمس اپنی ہوم سی ہے جو بیگ بیش میں تھی وہ ہی آپ پر اپنی کنٹری کے لیے کروں تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ہاریس لاہور کے لندر بیٹمنٹ سیار جیسے بڑی بڑی ٹیم ہوگی آپ نے نمائنٹی کی جو پریڈ سوٹ آج آپ کو ملے جس کی خوشی کے لمحات ہوتا ہے سیکنڈلی ایک آپ کا سٹائل تھا جو کہ آپ گردنے ہوتارا کرتے ہیں آداب پر آ دیں اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی کسی نے کچھ کہا تھا کسی پتایا گیا تھا تھوڑا ساپ کو نہیں اس میں ایک ظاہری بات ایک میں نے اس میں ایک جو اپنا ایک سٹائل کیا تھا اسٹریلیا کے اندر بٹ وہ مجھے خود ہی فیل ہوا تھا اور کیار میں نے ایک غلط کیا ہے جس طرح اسٹریلیا کے اندر آپ اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں تو اس طرح میں نے کہا ہے چھوڑا اپنی جو غلطی ہے اس کو پلجائز کرتا ہوں اور نیکس میں میں نے اپنا سٹائل چینج کیا ٹریک سوٹ پاکستان کا ظاہری بات ایک ہر پلیئر کا ڈریم ہوتا ہے کہ اپنے کنٹری کیلئی کھیلنا اور اس کو ظاہری بات ایک ستارے کیلئی کھیلنا تو اب اس کے لئے ایک موقع ملے اور انشاءاللہ اس کے لئے جو خوشی ہے وہ اللہ گئے ڈیفرنٹ ہے بلکل جس نے دو سال آکیب بھائی کے ساتھ تھا اور ابھی آکیب بھائی کے ساتھ مجھے ایک موقع ملے ایک آکیب بھائی بھی لیجنڈ تھے وکار بھائی بھی لیجنڈ ہی ہے اور ان سے جو کچھ سکھنے کو ملا انشاءاللہ ضرور سکھوں گا ذہری بات ایک یہ بھی جس طرح میرا ڈیتھ بولنگ کرتا ہوں یا ریورس میرا یورکر ریورس ہو رہتا ہے جو پرانا بول ہے تو وکار بے کا اتنو اچھا ریورس ذہری بات ہے وکار بے کا اچھا ہوتا تھا تو جس طرح ان کو کنٹرول کے ساتھ ریورس بول ہوتا ہے تو کوئی کروں گا اور سکور پروفیکٹ کروں تو دیکھتے ہیں ابھی کار بے کا کام کروں گا امید ہے کہ اچھا کچھ سکھوں گا ان سے دیکھیں جس طرح میں لاہور کندر کے ٹرائل سے سلیکٹ ہوا تھا دو سال جو پہلے 2017 میں جب پلے ڈولن پرگرام گجرہ والا میں تھے تو اس میں میں سلیکٹ ہوا ہے اس کے بعد جب مجھے اتنی بات جلی گیا میرے اتنی سپیڈ ہے تو پھر میں نے ایک فوکس میرا ظاہری بات ایک چینج ہو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ 140 بول کر رہے ہو تو پاکستان کے اندر آپ کوئی 140 بولر ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ نگلیٹ ہو سکتا ہے وہ اچھی کرتے درور کھیل سکتا ہے تو بس یہ ایک مائن میں تھا جب یہ پی ایس ال کھیلا اس پر بھی اپنی ایک تارگیٹ تھا کہ ون فوٹی پلاس ایوریج سے بول کرتا رہوں تو ابھی بھی حلم دل جیسا بھی جو بھی ٹریننگ کرتا ہوں کوش مائن میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو پیس کو وہ مینٹین رکھوں تو اپنی جو ٹریننگ فٹنس ہے وہ حمدلہ بھی مینٹین ہے تو ابھی جو آج اس طرح ون ففٹی ٹچ کیا بگ بیش میں تو ون ففٹی ٹچ کرنا میرے مائن میں نہیں ہوتا وہ آپ ویکس سمجھ سپیڈ جتنی بھی ہو جائے وہ ایک لگ بات ہے باٹ آپ کی جو کنسٹلی بول ہوتی ہے وہ ون فوٹی پلاس بول کرنا میرے ٹارگیٹ جی ہوتا ہے ہاریس آپ نے بیگ بیش کھیلا ہے آپ کو باتا ہے کہ اسٹریلیا کے پیرز اسٹریلیا کی سیلیشن ہمیں تو بہت سارے ایسی ینگ پیرز کو چانس ملتا ہے بیگ بیش میں کھیلے گا جو انہوں نے بھی اسٹریلیا کا ریپسینٹ نہیں کیا ہوتا آپ ان کو ان کے سٹینڈڈ او پرگرز کو کہاں دیکھتے ہیں پاکستانی پیرز کے ساتھ بیگ بیش میں آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ لہور کنڈرز کے کناب باقی فرنچائلز کے پیرز پیرز کیلے اپنے ٹھائر کو یوکے اور اسٹریلیا میں پیشنا چاہیے ہاں بلکل جس طرح بھی میں بیگ بیش میں کھیلے تھے آپ سب کو بتا ہے جس طرح وہاں پہ آپ کے پلائنگ لیون میں دو اوورسیز پلیئر کھیلتے ہیں تو میکسیم ان کے جو دومیسٹر کے پلیئر ہوتے ہیں ان کو زیادہ موقع ملتا ہے تو ان کے لئے اچھی چیز ہوتی ہے کہ ان کو چانس مل رہا ہوتے ہیں ان کا جو پریشر ہے جو وہ اپنی ڈومیسٹر کرکڈ میں جس طرح بھی بیگ بیش میں کھیلتے ہیں تو ہمارے ہاں جس طرح بھی پاکستان میں بھی جس طرح لہور کنڈر یا کوئی بھی فرنچائز جس طرح ڈومیسٹر کرکڈ میں پلیئرز آتے ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوریز ملتے ہیں تو ان کو کونٹرنیشنل زائری بات ہے کہ آپ پہ ہوتے ہیں تو میرے نظر میں ان کا جو جو ان کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اپنے پلیئرز کے لیے وہ ان کو پہلے ہی ان کو تیار کر چکے ہوتے ہیں انٹرنیشنل کے لیے جب وہ اپنے کنٹری کے لیے کھیلتے ہیں تو اویسٹر لیے کہ وہ اچھے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں فاس بولر کے ساتھ تو میکسپوری میرے حال سے انجری رہتی ہی ہے زاری بات ہے ایک فاس بولر کا اور ہوتا ہے جس طرح وہ ٹریننگ یا اس کا جس طرح گراؤنڈ گندر کا پاور لگ رہی ہوتی ہے تو انجری کا بھی سکار ضرور زاری بات ہے فاس بولر ضرور رہتا ہے بٹ آپ ٹریننگ ساتھ کرتے رہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی انجری ہو بٹ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ہاں زاری بات ہے کسی کے لیے بھی اتنا ایک بڑا سکوچیفمنٹ ملے تو خوشی تھی زاری بات ہے جس طرح والدین کی دعائیں تھیں اور وہ جتنے خوش تھے زاری بات ایک والدین کو خوش کرنا جب اگر وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش رہتے ہیں اوویس لی زیاری بات اب وہ نہیں ہے تو جس طرح کی سیریز ہے دو میرے ساتھ جس طرح شاہین ایک ایکسپیرینس ہے وہ اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہے دوسرے جس طرح میں پی ایس ایل میں بھی کھیرا تھا تو ہمارا ایک اچھا کمبنیشن بنا ہو تھا پی ایس ایل میں بھی الحمدللہ بھی دوبارہ اس کی ساتھ میں چانس ملا پاکستان ٹیم میں تو انشاءاللہ ایک اچھے کمبنیشن سے کھیلے گی پاکستان اور بنگلہ دیش میں الحمدللہ ہم زیادہ فیوریٹ ہیں دائری بات اپنی ٹیم کو بندہ سپورٹ کرتا ہے تو ٹارگیٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتے جب گرونڈ میں بندہ جاتا ہے میچی سوچیشن دیکھتا ہے پھر جو صاحب سے بالنگ کرنے پڑتی ہے تو ابھی تک کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا کوئی ایسی خطرے کی لامت نہیں ہے میں آپ کا سوال سی سمجھا نہیں پلیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیری لینک کا اسٹوریا کی بھی سرید ہوئی ہے مگر مین آپ کی پہچاند پی ایس ایل کی آلگوست ایک سال بزرکتا ہے اچھا پر فرمز گیا مگر اس کے بعد بھی نہیں مجھے اس طرح کوئی مایوسری نہیں ہوئی تھی میرے ٹارگٹ آہ زہری بات ہے جب میں ٹی ٹوئنٹی میں میں نے پی ایس ایل میں پرفارم کیا تھا تو ونڈے میں میں زہری بات تو اس طرح شاید اس ٹیم میں فٹ نہیں تھا یا میں اس طرح آپ نے آپ کو سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں ونڈے میں پاکستان کو ریبیزنٹ کروں بٹ میرے ٹارگٹ تھا اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور اسی پہ فوکس تھا ابھی تک اسی بھی فوکس ہے کہ ابھی جس طرح بھی کھیل کے آ رہا ہوں کرکٹ آسٹریلیا کے اندر بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ یار کہ آپ کو اگر آپ پرفارم کرتے رہو تو آپ اپسیٹ ہو جب آپ کو موقع ملے آپ اتنا پر ہنڈر پرسنٹ دو ڈینکیو 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 ڈینکیو